اگر سب باتیں وہی ہیں تو پھر ان پر اس وحی کے نزول کی ضرورت کیا تھی قرآن کریم انہوں نے شہد پڑا نہیں اس میں لکھا فیہا کتب ان قیمان صوف ابراہیم اور موسیٰ یہ ساری تھی جب قرآن کریم سے پہلے پر موجود تھیں تو قرآن کریم کی کیا جروعیت تھی اول تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اور طلب ہے بنیادی تعلیم شریعت کی ہوئی ہے جو آغاز سے چلی آرے قرآن کریم کے مطابق جب سے نبوت کا آغاز ہوئے ہیں خدا بنیادی طور پر یہی تعلیم دیتا چلایا ہے اور اس کے باوجود تھے بار بار درانے کے ضرورت پیش آئی صوف ابراہیم اور موسیٰ کو پھر قرآن کریم میں کٹھا کرنے کے ضرورت پیش آئی کیا کتب ان قلیمہ تمام بنیادی لازمی تعلیمات کو پھر قرآن کریم میں پیش کرنے کے ضرورت پیش لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتا رہا یعنی زمانے کے ساتھ ساتھ وحی میں بھی غصت پیدا ہوتی رہی اور وہ تقاضے وحی سمیٹتی رہی جو پہلے زمانوں میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور وحی نے ان کے مطلق کچھ گفتگو نہیں کی تھی اس پہلو سے وحی کا دائرہ پھیلتا گیا اور ایک قسم کا ارتقاء ہمیں مذہب میں دکھائی دیتا ہے اور غصت پذیری بھی پس جب سب کچھ یہ مکمل ہو گیا تو یہ قرآن کی صورت میں مکمل ہو گیا ہے لیکن قرآنی تعلیمات کو اثر نو دھرانے کی ان پر ایمفیسیس کی شدید ضرورت ہے اور یہ ضرورت وحی کے ذریعے ہی دھرائی جاتی رہی ہے تمام عمد محمدیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک متفرق بزرگوں کو قرآنی آیات وحی ہوتی رہی یہاں تک کہ وہی آیات وحی ہوئی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ذاتی طور پر فرمائی گئی تو معلوم ہوتا ہے ان صاحب کی تاریخ پر بھی کوئی نظر نہیں اسلام کی تاریخ پر ورنہ یہ سوال اٹھتا ہی نہ ان سب باتوں کے علاوہ اب ایک اور سوال ہے کہ کیا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ وہی مکمل ہو چکی ہے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم کی اور مہدی کی پشگوئی کیوں کی کیا یہ مراد تھی کہ اب جو مسیح اترے گا تو اس سے وہی منقطع ہو چکی ہوگی قلیت انچین لی جائے گی یا وہی وہی اس پر ہوگی جو بائبل کے نبی کی طور پر تو انجیل کی صورت میں ہوئی تھی یہ سوچنے والی باتیں ہیں اگر یہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے تو مسیح کا امت محمدیہ میں ناضح ہونے کا کوئی موقعی میں کوئی مقصد ہی نہیں رہتا اگر وہ صرف اسی وحی کا پابند ہے جو انجیل میں ہوئی تھی اور وہی دھرائی جائے گی تو ساری قرآنی تعلیمت کو بگاڑ دے گا کیونکہ یہ وہ ترقی آفتہ زمانہ ہے جو قرآن کے عروج سے پہلے کا ہے تو رات کے مقابل پر انسان ایک منزل آگے بڑھا لیکن قرآن اس کی منزل سے ابھی پیسے ہے بہت اور اس وقت جو وہی نازل ہوئی ہے وہ اس زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے تھی اب سوال یہ ہے یہ تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ وہی ہے اگر وہی عیسیٰ ہے اسی کو نبی اللہ فرمایا جا رہا ہے تو جب وہ نازل ہوگا تو کیا اس سے خدا کلام کرنا بند کر دے گا اچھی اس کی ترقی ہوئی ہے ہر قدم ہر منزل پر ایک خدای ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ بیچارہ اس عرصے میں خدا بولتا رہا اور دوہزار سال کے بعد بلکل مخوف یہ تو قابل قبول تصوری نہیں ہے اور علماء بھی اس کو نہیں مانیں گے دوسری بات یہ ہے کہ وہی کونسی ہوگی اس کو اگر ہوگی تو کیا انجیل تک ہی محدود رہے گی تو گویا ساری ترقی کے بعد ترقی یہ محقوس شروع ہو جائے گی اور دوبارہ ساری دنیا انجیل کی طرف لوٹ جائے گی یہ بھی قرین اقل نہیں قرین اقیاس نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی آپ کے دین کی گستاخی اس سے وہی ضرور ہوگی وہ وہی قرآن پر مبنی ہو سکتی ہے قرآن کے مزامین پر مبنی ہو سکتی ہے قرآن کی حدود سے باہر تو ہو جائے نہیں سکتا اور یہی ہونا ہے اس کو اور مہدی کا بھی یہی حال ہے اسے خدا امام بنائے گا خدا ہدایت دے گا یا وہ مولوی سے ہدایت پائے گا اگر اللہ نے اسے امام نہ بنایا اسے وحی نہ فرمائی تو کیا پتا کہ امام ہے بھی کہ نہیں اس کی پیچان کیا ہوگی کہ وہ امام ہے کیونکہ لوگوں نے تو منتخب کرنا نہیں امام اگر کریں بھی تو لوگ تھوکتے بھی نہیں ایسے امام پر کتنے انتخاب ہوتے ہیں آج کل کوئی پرمانی کسی کو خدا کے انتخاب کوئی بڑی مشکل سے مانتے ہیں امام مہدی بیچارہ جس کو وہی بھی نہ ہو رہی ہو اور وہ کہہ دے کہ جی میں خدا کا امام مقررکہ دے امام مہدی مانے گا کون اس کو اور پھر وہ ہدایت کہاں سے پائے گا اس کا نام حادی تو رکھا نہیں اس کے اندر بضاعت خود ہدایت دینے کا کی صراحیت ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ خود ایک نئی شریعت لانے والا نہیں ہے اس لیے اسے حادی نہیں کہا جا سکتا وہ مہدی ہے اور نام ہی مہدی آیا ہے اس کا تو ہدایت کس سے پائے گا وہ جب تک اللہ اسے ہدایت نہ دے اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی کی اتنے فرقیں بٹ گئے ہیں ان میں سے کون سچا کون جھوٹا تو الامام خدا کا مقرر کردہ امام المہدی خدا سے ہدایت یا افتہ مہدی اسے وحی پائے گا تو ہدایت دے گا سنانچہ حکمان عدلن جو امام مہدی کے متعلق بھی آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہ کھول کر اس مضمون کو واضح کر رہا ہے کہ وہ کرسی عدارت پر بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کی ہدایت سے نور پا کے معاملات کا فیصلہ فرمائیں گے قرآن کو بدلنا تو کوئی مقصد ہی نہیں اگر قرآن کو بدلنے والا کسی نے آنا ہے تو وہ تو جھوٹا ہے لازمان یہ تو بحث ہی غلط اٹھائی گئی ہے کہ قرآن کامل ہو گیا تو اب کیوں آئے قرآن کو بدلنے کے لئے نہیں قرآن کو جن لوگوں نے بدلا ہے ان کی تبدیلیاں منسوخ کرنے کے لئے آئے گا حکم وردلن سے ہم نے یہ سیکھا ہے قرآن کو یہ لوگ تبدیل کر بیٹھے ہیں یعنی اس کے مضامین میں اتنی بحثیں ہیں اتنے اختلافات ہیں کہ ایک ہی آیت سے سننی اور استنبات کر رہے ہیں اور شیعہ اور استنبات کر رہے ہیں اور پھر وہا بھی اور استنبات کرتے ہیں اور بریل بھی اور استنبات کرتے ہیں وہ آیت جو ہے اب یہ آیت محبث ہے بریلویوں اور وہابیوں اور زیبندیوں کی درمیان بریلوی اس سے اور نتیجہ نکالتے ہیں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یہ تم جھوٹ بولتے ہو یہ ایک محض مخاطب کیا گیا ہے لوگوں کو کہ دیکھو انما مجھلو کم ہوں تم جائے وہ نہیں ہوں میں بشر نہیں ہوں میں مجھلے بشر دکھائی دے رہا ہوں اب دیکھیں اتنی واضح آیت کا بھی کتنا مفہوم مختلف نکال لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام یا مہدی قرآن نیا قرآن لانے کے لیے نہیں آئیں گے وحی کے بغیر نہیں آئیں گے قرآن میں اضافے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا ہاں قرآن کے مضامین کو ان لوگوں نے جو بگاڑ رکھا ہے اس کو واپس اصلی نویت کی طرف لوٹانے کے لیے اور جو اضافے کر بیٹھے ہیں ان کو منظم کر کے اسلام کی اصل خوبصورت امارت کو اثر نو بحال کرنے کے لیے آئیں گے اور اس کے لیے وہی کی ضرورت ہے جو قرآن کے دائرے کے اندر ہوگی ہے ٹھیک ہے؟ آپ کو تو پہلے بھی ٹھیک تھا؟ ٹھیک ہے 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 موسیقی